صحیح بخاری کے روایت کے مطابق حضرت عائشہ واقعہ افقہ تفصیل کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں اب اس کی تفصیل کی ہے کہ انہی اہمیت ہے اس لئے میں بیان بھی کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر پر نکلنے کا ارادہ فرماتے تو آپ اپنی بیویوں کے درمیان قرحہ ڈالتے پھر جس کا قرحہ نکلتا آپ اس کو اپنے ساتھ لے جاتے چنانچہ آپ نے ایک حملے کے وقت جو آپ نے کیا ہمارے درمیان قرحہ ڈالا میرا قرحہ نکلا حضرت عائشہ فرماتی ہے میرا قرحہ نکلا میں آپ کے ساتھ گئی اس وقت حجاب کا حکم اتر چکا تھا پردے کا حکم آ گیا تھا میں حضرت عائشہ میں بیٹھائی جاتی اور حضرت عائشہ سمیت اوٹ کے اوپر جو سواری کی جگہ بنائی جاتی ہے کورڈ ہوتی اور خودش سمیج اتاری جاتی کہتی ہیں کہ ہم اسی طرح سفر میں رہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس حملے سے فارغ ہوئے اور واپس آئے اور ہم مدینہ کے قریب ہی تھے کہ ایک رات آپ نے کوچ کا حکم دیا جب لوگوں نے کوچ کا اعلان کیا تو میں بھی چل پڑی اور فوج سے آگے نکل گئی پیدلی کہتی ہوں چل پڑی جب میں اپنی حاجت سفارغ ہوئی کیونکہ رفا حاجت کے لیے جانا تھا ایک طرف ہوگی جلی گئی تو اپنے حوضج کس طرف آئی اور میں نے اپنے سینے گو ہاتھ لگایا تو کیا دیکھتی ہوں کہ زفار کے کالے نگینوں کا حار میرا گر گیا ہے ایک حار پہنا وطو گر گیا کہتی ہی میں اس کو واپس لوٹی اپنا حار ڈھونڈنے کے لیے اور اس کی تلاش نے مجھے روکے رکھا تو کچھ وقت لگ گیا اتنے میں وہ لوگ جو میرے اونٹ کو تیار کرتے تھے آئے ہیں اور انہوں نے میرا حوضج اٹھا لیا اور وہ حوضج میرے اونٹ پر رکھتیا جس پر میں سوار ہوا کرتی تھی وہ خالی تھا وہ سمجھے کہ میں اسی میں ہوں کہتی ہیں کہ عورتیں ان دنوں میں ہلکی پلکی ہوا کرتی تھی بھاری بھرکم نہ تھی ان کے بدن پر زیادہ گوشنہ ہوتا تھا وہ تھوڑا ہی ساتھ اکھانا کھایا کرتی تھی لوگوں نے جب حوضج کو اٹھایا اس کے گوش کو غیر معمولی نہ سمجھے اساس نہیں ہوا گئی ہلکا ہے حضرت عشاء فرماتی ہیں کہ انہوں نے اس کو اٹھا لیا اور میں کام عمر لٹکی تھی انہوں نے اونٹ کو بھی اٹھا کر چلا دیا اور خود بھی چل پڑے جب سارا لشکر گردت چکا اس کے بعد میں نے اپنا ہار بھی ڈھونڈ لیا میں ڈیرے کے پر واپس آئی وہاں کوئی بھی نہیں تھا پھر میں اپنے اس ڈیرے کی طرف گئی جس میں میں تھی یعنی وہ جگہ اور میں نے خیال کیا کہ وہ مجھے نہ پائیں گے تو میں ہی واپس لوٹائیں گے کہتی ہیں بیٹھی ہوئی تھی کہ اسی اصناع میں میری آنکھ لگ گئی میں سو گئی صفوان بی الموتل سلمی زکوانی فوج کے پیچھ رہ کرتے تھے ایک آمی پیچھ ہوتا تھا کہ دیکھ لے کافلہ چلا گیا ہے کچھ چیز تو نہیں رہ گئی 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 اور ایک سوئے انسان کا وجود دیکھا اور میرے پاس آئے اور حجاب کے حکم سے پہلے وہ مجھے دیکھا کرتے تھے انہوں نے دیکھا ہوا تھا وہ آباس آئے تو انہوں نے انہا للا پڑا انہا للا پڑھا انہا للا پڑھا پر میں جاگ اٹھے جب انہوں نے اپنے اونٹنی بٹھائی اس کے بات پہلے گریب لے آئے اونٹنی اور میں اس پر سوار ہو گئی اور وہ اونٹنی کی نکیل پکڑ کر چل پڑے کہتی ہیں یہاں تک کہ ہم فوج میں اس وقت پہنچے جب لوگ ٹھیک دوپہر کے وقت آرام کرنے کے لئے ڈیروں میں تھے پھر جس کو ہلاک ہونا تھا ہلاک ہو گیا یعنی اس بات پر بعض لوگوں نے الزام لگانے شروع کر دیئے غلط قسم کی باتیں حضرت عائشہ کی طرف منصوب کر دی فرماتی ہیں اس تحمد کا بانی عبداللہ بن نبی بن سلول تھا ہم مدینہ پہنچے میں وہاں ایک ماہ تک بیمار رہی تحمد لگانے والوں کی باتوں کا لوگ چچا کرتے رہے اور میری اس بیماری کے اثناہ میں جو بات مجھے شک میں ڈالتی تھی وہ یہ تھی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مہربانی نہیں دیکھتی تھی جو میں آپ سے اپنی بیماری میں دیکھا کرتی تھی بھڑا چرچہ ہو گیا تحمد لگائی مشہوری ہو گئی عام صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی باتیں پہنچیں کہتی ہیں وہ عام صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلوک تھا بیماری میں میرے ساتھ وہ مجھے وہ نظر نہیں آتا تھا جو پہلے ہوا کرتا تھا آپ صرف اندر آتے اور اسلام علیکم کہتے پھر پوچھتے کہ اب وہ کیسی ہے مجھے اس تحمد کا کچھ بھی علم نہ تھا یہاں تک کہ جب اور وہ بھی ان کے والدین سے پوچھ لیتے یہاں تک کہ جب میں نے بیماری سے شفاپ آئی کہ اتنی نکاہت کی حالت میں تھی کہ میں اور امہ مستہ مناسے کی طرف گئیں جو قدائے حاجت کی جگہ تھی ہم رات کو ہی نکلا کرتے تھے اور یہ اس وقت سے پہلے کی بات ہے جب ہم نے اپنے گھروں میں گھروں کے قریب عید الخلاب بنائے تھے اس زمانے میں رفاہ حاجت کے لئے لوگ باہر جائے کرتے تھے اور رات کو عورتیں نکلا کرتی تھیں جب اندھیرہ پھیل جائے کہتی ہیں اس سے قبل ہماری ہماری حالت پہلے عربوں کی سی تھی کی جنگل میں یا باہر جا کر قدائے حاجت کیا کرتے تھے میں اور عمر مستا بن طبی رحم دونوں جا رہی تھیں کہ اتنے میں وہ اپنی اوڑنی سے اٹھکی اور ٹھوکر کھائی تب بولی کہ مستا بدنصیب ہو میں نے اسے کہا کہ کیا بوری بات کی ہے تم نے کیا تو اسے شخص کو برا کہہ رہی ہے جو جنگ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے آپ نے اسلام علیکم کہا اور آپ نے پوچھا اب تم کیسی ہو میں نے کہا مجھے اپنے والدین کے پاس جانے کی اجازت دیں کہتی تھی کہ میں اس وقت یہ چاہتی تھی کہ میں ان کے پاس جا کر اس کی نسبت معلوم کروں یعنی یہ الزام جل لگایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دیں میں نے اپنے والدین کے پاس آئی تو میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں میری ماں نے کہا کہ بیٹی اس بات سے پنی جان کو جنجال میں ڈالو حلکان نہ کرو اتمنان سے رہو اللہ کی قسم کم ہی ایسا ہوا ہے کہ کبھی کسی شخص کے پاس کوئی خوبصورت عورت ہو بیوی ہو اس کی جسے وہ محبت بھی رکھے اور اس کی سوکنیں بھی ہوں اور پھر اس کے برخلاف باتیں کریں لوگ میں نے کہا حضرت عشاء کہتی ہی میں نے اس پر کہا کہ سبحان اللہ لوگ اسی بات کا چچا کر رہے ہیں پھر کہتی ہیں کہ میں نے وہ رات اس طرح کارٹی کہ صبح تک میرے آنسوں نہیں تھے اتنا بڑا الزام مجھ پہ لگایا ساری رات مجھے نیند نہیں آئی اور میں روتی رہی جب صبح اٹھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن عبی طالب اور اسامہ بن زید کو بلایا اس وقت جب وحی کے آنے میں دیر ہوئی تا ان دونوں سے اپنی بیوی کو چھوڑنے کے بارے میں مشورہ کریں یعنی یہ فیصلہ ہے کہ اصلاح الزام لگایا ہے آیا ان کو رکھوں یا نہ رکھوں اسامہ نے تو آپ کو اس محبت کی بنا پر مشورہ دیا جو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے تھی اسامہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی بیوی ہیں اور ہم اللہ کی قسم سوائے بھلائی کے اور کچھ نہیں جانتے ہم نے تو کوئی عب نہیں دیکھا لیکن علی بن عبی طالب نے کہا حضرت عیشہ کہتی ہیں کہ علی بن عبی طالب نے کہا کہ یا رسول اللہ اللہ تعالی نے آپ پر کچھ تنگی نہیں رکھی حضرت علی درہ تیز تبیت کے تھے اس لئے انہوں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ پر کوئی تنگی نہیں رکھی اور اس کے سوا اور عورتیں بھی بہت ہیں پھر آپ نے حضرت علی نے یہ کہا کہ اس خادمہ سے پوچھئے جو خادمہ تھی حضرت عیشہ کی ان سے پوچھو یہ کیسی ہیں پوچھیں کیسی ہیں وہ آپ سے سرشت کہہ دے گی اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو بلایا خادمہ تھیوں اور آپ نے کہا بریرہ کیا تم نے اس میں یعنی حضرت عیشہ میں کوئی ایسی بات دیکھی ہے جو تمہیں شبہ میں ڈالے بریرہ نے کہا کہ ہرگز نہیں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حد کے ساتھ بھیجا ہے کہ میں نے حضرت عیشہ میں اس سے زیادہ کوئی اور بات نہیں دیکھی جس کو میں ان کے لئے معیوب سنجھوں کہ وہ کم عمر لڑکی ہے یعنی آٹا چھوڑ کر سو جاتی ہے ذرا بے پروائی ہے اور اسنا گہری نہیں داتی ان کو کہ گھر کی بکری آتی ہے اور وہ اسے کھا جاتی ہے یہ ایک مثال دے کے ان کی بتایا کہ کوئی برائی تو نہیں ہے لیکن یہ ایک دوری ہے لیند غلب آجاتی ہے یہ سن کر اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب فرمایا اور عبداللہ بن عبی بن سلول کی شکایت کی کیونکہ اسی نے مشہور کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کو کون سنبھا لے جس نے میری بیوی کے بارے میں مجھے دکھتیا ہے میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ اپنی بیوی میں سوائے بھلائی کے اور کوئی بات مجھے معلوم نہیں اور ان لوگوں نے ایسے شخص کا ذکر کیا ہے جس کی بابت ہی مجھے بھلائی کے سوا کوئی علم نہیں یعنی کہ حضرت عائشہ کے بارے میں اور میرے گھر والوں کے پاس جو یعنی کہ جس پر عزام لگایا ہے اور میرے گھر والوں کے پاس جب وہ آیا کرتے میرے ساتھ ہی آتے اس پر حضرت سعید بن معاذ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ با خدا میں اس سے آپ کو بدلہ لوں گا جس نے عزام لگایا ہے اگر وہ آس کا ہوا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا اگر وہ ہمارے بھائیوں خضرج سے ہوا تو جو بھی آپ ہمیں حکم دیں گے ہم آپ کا حکم مجال لائیں گے اس پر ساتھ بن عبادہ کھڑے ہوئے اور وہ خضرج کے بیلے کے سردار تھے اور اس سے پہلے وہ اچھے آدمی تھے لیکن قومی عزت نے انہیں پڑھگایا اور انہوں نے کہا تم نے غلط کہا اللہ کی قسم تم اسے نہیں مار ہوگے اور نہ ایسا کر سکھ ہوگے بحث شروع ہوگی اس پر سید بن عزیر کھڑے ہوگئے انہوں نے کہا تیسرا شخص سے کھڑا ہوگیا کہ تم نے غلط کہا ہے اللہ کی قسم اللہ کی قسم ہم اسے ضرور مار ڈالیں گے جس نے بھی الزام لگایا ہے اور پھر یہاں تک کہہ دیا کہ تُو تُو منافق ہے جو منافقوں کی طرف تجھگڑتا ہے اس پر دونوں کو بھی لے اوثر خضرج بڑھ کٹھے آپس میں غصے میں آگئے تیش میں آگئے اڈائی شروع ہوگی یہاں تک کہ وہ شروع تنہی ہوئی لیکن قریب تھے لڑے کے کہتے ہیں لڑے پر آمادہ ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے تھے آپ اترے اور ان کو ٹھنڈا کیا یہاں تک کہ خاموش ہوگئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہوگئے حضرت تیشہ گہتی ہیں یہ روایت چل رہی ہے بخاری کی روایت ہے لمبی کہ میں سارا دن روتی رہی نہ میرے آنسو تھمتے اور نہ مجھے نیند آتی میرے مہاں باپ میرے پاس آگئے میں دو راتیں اور ایک دن اتنا روئی کہ میں سمجھی کہ رونا میرے جگر کو شک کر دے گا ختم ہو جاؤں گی میں کہتی تھی کہ اسی اثناء میں وہ دونوں میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے نہیں مہاں باپ بیٹھے ہوئے تھے اور میں رو رہی تھی کہ اتنے میں ایک انساری عورت نے اندر آنے کی اجازت چاہیے میں نے اسے اجازت دے دی وہ بھی بیٹھ کر میرے ساتھ رونے لگی ہم اسی حال میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر رہے اور بیٹھ گئے دوگور کے گھر میں اور اس سے پہلے جس دن مجھ پر تومت لگائی گئی تھی آپ میرے پاس نہیں بیٹھے تھے اس دن بیٹھے اس سے پہلے نہیں بیٹھے کبھی بھی ہم دور سے حال پوچھ کے چلے جائے کرتے تھے یا ملازمہ سے حال پوچھ کے چلے جائے کرتے تھے اور گھر جب آگئی ہیں تو وہاں پوچھتے تھے بہرحال اس دن آئے اور کہتی ہیں میرے پاس بیٹھے اور آپ ایک مینہ منتظر رہے جس دن سے مجھ پتومت لگائی تھی آپ میرے پاس نہیں بیٹھے تھے ایک مینہ منتظر رہے مگر میرے متعلق آپ کو کو کوئی وحی نہ ہوئی جس دن سے الزام لگا تھا مہینہ گزر گیا تقریبا اور آپ میں بیٹھے نہیں تھے لیکن اس دن آکے بیٹھے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس انتظار میں تھے کہ اللہ تعالیٰ کچھ بتا دے گا حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ نے تشاہت پڑا پھر آپ نے مجھے فرمایا کہ آئیشہ مجھے تمہارے متعلق یہ بات پہنچی ہے پہلی دن دفعہ یہ بات کی آن حضرت عائشہ سے سو اگر تم بری ہو تو ضرور اللہ تعالیٰ تمہیں بری فرمائے گا اور اگر تم سے کوئی کمزوری ہو گئی ہے تو اللہ سے مغفرت مانگو اور اس کے حضرت توبہ کرو کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے اور اس کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم کرتا ہے کہتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات ختم کر لی پھر میں نے اپنی مان سے کہا آپ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہے کہ میری طرح سے اس کا جواب دیں انہوں نے کہا با خدا میں نہیں جانتی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہوں حضرت عائشہ کہتی تھی کہ میں کام عمر لٹکی تھی قرآن مجید کا اس وقت زیادہ مجھے علم نہیں تھا بہرحال میں نے کہا اس وقت اس کے باوجود با خدا مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ آپ لوگوں نے وہ بات سنی ہے جس کا لوگ آپس میں تذکرہ کرتے ہیں یعنی یہ الزام لگایا گیا مجھ پر بڑا گندہ اور آپ کے دلوں میں وہ بات پیٹھ گئی ہے آپس لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ الزام لگایا ہے شاید صحیح نہ ہو اور آپ نے اسے درست سمجھ لیا بلکہ یہ کہتی ہے میں نے کہا کہ آپ نے شہ سمجھ لیا کہ درست ہے اور اگر میں آپ سے کہوں کہ میں بری ہوں میں نے کچھ نہیں کیا ایسی بات اور اللہ جانتا ہے کہ میں فی الواقع بری ہوں تو آپ مجھے اس میں سچا نہیں سمجھیں گے کیونکہ اتنا مشہور ہو چکا ہے اور اتنا زیادہ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ شاید ہو جائے گر میں سچی نہیں ہوں اور اگر میں آپ کے پاس کسی بات کا اقرار کر لوں حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں اور میں نے کام نہیں ایسی کوئی غرط حرکت نہیں کی تو آپ مگر آپ اس اقرار پر مجھے سچا سمجھ لیں گے اگر اقرار کر لوں تو آپ سچا سمجھ لیں شاید کہ ہاں ٹھیک ہی ہوگی بات کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اپنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مثال نہیں پاتی سوائے یوسف کے باپ کی انہوں نے کہا تھا کہ صبر کرنا ہی اچھا ہے اور اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے جو حضر جاکوب نے کہا تھا بھائیوں پر یوسف کے کہ اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے اس بات میں تم لوگ بیان کر رہے ہیں کہتی ہیں میں نے یہ آیت پڑھ دی اس کے بعد میں ایک طرف ہٹ کر اپنے بستر پر آگئی اور میں امید کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بری کرے گا میں جانتی تھی میں بے گناہ ہوں اللہ تعالیٰ بری کرے گا لیکن کہتی ہیں کہ بخدا مجھے یہ گمان نہیں تھا کہ میرے متعلق بھی کوئی وحی نازل ہوگی یہ تو خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ بری کر دے گا لیکن یہ خیال نہیں تھا کہ اس صد تک یہاں تک ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ وہی نازل کرے گری بریت کے بارے میں بلکہ میں اپنے خیال میں اس سے بہت ادنا تھی کہ میری نسبت قرآن کریم بیان کیا جائے میں اس قابل نہیں سمجھتی تھی اپنے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں میرے بارے میں کوئی وحی کرے لیکن مجھے یہ امید ضرور تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند میں کوئی ایسی خواب دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بری قرار دیتا ہے حضرت عشاء کہتی ہے کہ اللہ کی قسم آپ ابھی بیٹھنے کی جگہ سے الگ نہیں ہوئے تھے اور نہ اہل بیعت میں سے کوئی باہر گیا تھا کہ اتنے میں آپ پر وحی نازل ہوئی اور سخت تکلیف آپ کو ہوا کرتی تھی وحی کے دوران وہ آپ کو ہونے لگی آپ کو اتنا پسینہ آتا تھا کہ سردی کے دن میں بھی آپ سے پسینہ موتیوں کی طرح تپکتا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کی حالت جاتی رہی وہ آپ مسکرہ رہے تھے اور پہلی بات جو آپ نے فرمائی یہ تھی کہ آئیشہ اللہ کا شکر بجاہ لاؤ کیونکہ اللہ نے تمہاری بریعت کر دی ہے کہتی ہے سرد میری امہ نے مجھ سے کہا اٹھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ میں نے کہا اللہ کی قسم ہرگز نہیں میں ان کے پاس اٹھ کر نہیں جاؤں گی اور اللہ کے سوا کسی کا شکریہ ادا نہیں کروں گی اللہ تعالی نے یہ وحی کی تھی وہ لوگ یعنی کہ جنہوں نے بہتان باندھا ہے وہ تمہیں میں سے ایک جتھا ہے جب اللہ تعالی نے میری بریعت میں یہ وحی نازل کی تو حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اور وہ مستہ بن اساسا کو بوجہ اس کے قریبی ہونے کے خرچ دیا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم جو مستہ نے آئیشہ پر افتراہ کیا ہے میں اس کے بعد اب اس کو اب کوئی خرچ نہیں دوں گا مگر اللہ تعالی نے فرمایا یعنی وہ آیت نازل ہوئی سورہ نور کی اللہ تعالی نے فرماتا ہے کہ تجمہ یہ ہے کہ تم میں سے صاحب فضیلت پہلی تجمہ پڑھ دیا ہے میں نے اس کا اداعیت پڑھ دی ہے تم میں صاحب فضیلت اور صاحب تفیق اپنے قریبیوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں حجرت کرنے والوں کو کچھ نہ دینے کی قسم نہ کھائیں پس چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے اور اللہ بہت پخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے حضرت و اوکر کہنے لگے کہ کیوں نہیں اللہ کی قسم میں ضرور چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کی پر دوپوشی یعنی کہ میں نے کبھی نہیں کہہ سکتی کہ آشاء کو میں نے تو آشاء کو پاک داما نہیں سنجھا اپنے کانوں کو اور آنکھوں کو میں محفوظ سمجھتی ہوں اور ہم اچھا محفوظ رکھوں گی میں غلط باتیں نہیں کہہ سکتی کہتی ہے میں نے تو آشاء کو پاک داما نہیں سمجھتی ہوں پاک داما نہیں دیکھا ہے اور سمجھتی بھی ہوں حضرت آشاء کہتی تھی کہ یہی زینب وہ تھی جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اذواج میں سے میری برابری کیا کرتی تھی اللہ نے انہیں پرہیزکاری کی وجہ سے بچائے رکھا اور ان کی بہن ہمنا بنتجاش ان کی طرفداری میں جگڑتی تھی اور ہلاک ہو گئی یعنی جن لوگوں نے الزام لگایا تھا ان کی طرفداری کری تھی اور ان لوگوں کے ساتھ جو ہلاک ہوئے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نصیر اتخاب منعبین میں جو میں یہ واقعہ بیان فرمایا ہے جو پہلے میں بخاری کے حوالے سے بیان کر چکا ہوں حضرت آئشاء کے زائد بات جو انہوں نے اس میں فرمائی ہے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جب کہتی ہے انہ اللہ و انہ الراجی ان پڑا ان صاحبی نے تو میں وہ چاگ اٹھی اور میں نے اس وقت دیکھتی جھٹ اپنا موں کیونکہ پردے کا حکم جاری ہو گیا تھا اپنا موں اپنی اوڑنی سے ڈھاک لیا اور خدا کی قسم اس نے میرے ساتھ کوئی بات نہیں کی انہوں نے بات بھی کوئی نہیں کی اور نہ میں نے اس کلمہ کے سوا ان کے موں سے کوئی اور الفاظ نہیں یعنی انہ اللہ و انہ اللہ راجی ان کے سوا اس کے بعد وہ اپنے اونٹ کو آگے لیا اور میرے قریب اسے بٹھا دیا اور اس نے اونٹ کے دونوں گھٹنوں پر اپنا پاؤں رکھ دیا تاکہ وہ اچانک نہ اٹھ سکے چنانچہ میں اونٹ کے اوپر سوار ہو گئی جیسا کہ حضرت عائشہ نے بیان فرمایا ہے کہ میرے بارے میں خود آتا لگی وہی کی بڑی عامیت تھی میرے لیے حضرت عائشہ کہتی میرے لیے اس وہی کی بڑی عامیت تھی مجھے اس کی توقع نہیں تھی مہرحال یہ ایک اہم واقعہ تھا اور اون حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل پر ایک بہت بڑا الزام لگایا گیا تھا حضرت عائشہ کا ایک خاص مقام تھا اور مقام اس وجہ سے بھی تھا کہ اون حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خرمایا کہ وہی بھی مجھے سب سے زیادہ عائشہ کے حجرے میں ہوتی ہے اور اور سورہ نور میں ان عزام لگانے والوں کے بارے میں مومنوں کے رد عمل جو ہونا چاہیے اس کے بارے میں بھی تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ کیا ہونا چاہیے دس گہرہ آیتیں ہیں اس بارے میں مکمل بہرحال حضرت عائشہ نے جس آیت کا حوالہ دیا ہے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے پہلے میں بھی تفصیل سے بھی تفصیل سے بارے میں مکمل بل ہوا خیر لکم لا تاسبو ہو شر لکم بل ہوا خیر لکم لکل امرین منہم مقتصبہ لکل امرین منہم مقتصبہ من الاسم والذی تولا کبرہ منہم لہو عذاب نظیم یعنی یقیناً وہ لوگ جو جھوٹ گھڑ لائے تم ہی میں سے ایک گروہ ہے اس معاملہ کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لئے بہتر ہے ان میں سے ہر شخص کے لئے ہے جو اس نے گناہ کمایا جبکہ ان میں سے وہ جو اس کے بیشتر کے ذمہ دار ہیں اس کے لئے بہت بڑا عذاب مقدر ہے اس کے آگے پھر مزید آیتیں بھی ہیں بڑی تفصیل سے بیان ہو گئے بہرحال اس آیت کی سیر میں سارا واقعہ بیان کی ہے اور پھر آپ نے یہ لکھا کہ جب مدینہ پہنچے تو عبداللہ بن عوی بن سلول اور اس کے ساتھیوں نے مشہور کر دیا کہ حضرت عشاء نعوذ باللہ جان بوچ کر پیچھے رہی تھی اور ان کو صفوان سے تعلق تھا جو لے کے آیتیں اونٹ باد میں لکھتے ہیں کہ ششور اتنا بڑھا کہ بعض صحابہ بھی نادانی سے ان کے ساتھ مل گئے جن میں سے ایک حسان بن ثابت ہیں اور دوسرے مستہ بن اساسا اسی طرح ایک صحابیہ ہمنان بنت جہاش بھی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھی حضرت عشاء رجی تلانہ کیونکہ اس حادثے سے صدمہ سخت تھا اور وہ چھوٹی عمر میں ایک ایسے جنگل میں تینہ تناہ رہ گئی تھی جہاں حوک آلم تھا اور مدینہ پہنچ کر اس صدمہ سے بیمار ہو گئی یہ بھی ایک خوف تھا تینہی کا ایک در تھا حضرت مسلم آبود نے لکھا ہے کہ بیماری کی وجہ یہ بھی ہے ادھر ان کے مطلق منافقین میں کچڑی پکتی رہی آخر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں پہنچ گئیں آپ نے حضرت عشاء کی بیماری کو دیکھ کر آپ حضرت عشاء کی بیماری کو دیکھ کر ان سے دریافت نہیں فرما سکتے تھے بیماری تھی اس نے پوچھا بھی نہیں کہ کیا باتیں کر رہے ہیں منافقین ادھر دن بر دن باتیں زیادہ بڑھتی جاتی تھی حضرت عشاء رجی تلانہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھ کر حیران ہوتی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں کرتے تھے بڑے کرشان چہرہ ہوتا تھا کہتی ہیں اور دوسروں سے حال میرہ پوچھ کے چلے جاتے تھے کہتی میں آپ کی اجازت سے ایک دن اپنے والدین کے ہاں چلے گئی اور پھر وہی قضاء حاجت والا واقعہ ہوا جو رشتہ دار تھے کیوں کے ساتھ بایر جاتی تھی انہوں نے اس نے اپنے بیٹے مستا کی نام لیا کہا کہ اس کا برا ہو حضرت عشاء نے اس پر کہا کہ اسے کیوں کہتی ہو اس نے کہا کہ اسے کیوں نہ کہوں تمہیں پتہ نہیں کہ وہ تو اس قسم کی باتیں کرتا ہے تو مسلمات لکھتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے وہ عورت کوئی موقع نکالنا چاہتی تھی کہ بات کہے حضرت عشاء کو بات بتائے کیوں کیا الزام لگ رہے ہیں کیوں کہ ان کو پتہ نہیں تھا جب حضرت عشاء نے اس سے یہ بات سنی تو انہیں بڑا سخص صدمہ ہوا واپس آگئیں جیسا کہ پہلے انہوں نے ذکر کیا بڑی نکاہت تھی مجھے جونتوں کر کے گھر تو پہنچیں مگر اس کے نتیجہ یہ نکلا کہ بیماری پھر زور پکڑ گئی بہرحال پھر آگے واقعہ آپ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر حضرت علیہ اور اسامہ بن زید کو بلا کر مشرع لیا کہ کیا کرنا چاہیے حضرت عمر اور اسامہ بن زید دونوں نے کہا کہ ان منافقوں کی پھیلائی ہوئی بات ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں لیکن حضرت علی کی طبیعت تیز تھی انہوں نے کہا کہ بات کوئی ہو یا نہ ہو آپ کو اسی عورت سے جس پر اتحام لگ چکا ہے تعلق رکھنے کی کیا ضرورت ہے لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہا جیسا کہ بیان ہوا ہے کہ آپ ان کی لونڈی سے پوچھ لیں اگر کوئی بات ہوئی تو وہ بتا دے گی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی لونڈی بریرہ سے پوچھا کیا تو جیسا کوئی عیب معلوم ہے تو اس نے کہا عائشہ کا سوائی اس کے اور کوئی عیب نہیں کہ کامسنی کی وجہ سے وہ سو جاتی ہیں اور وہی واقعہ بیان کیا پھر نیند جلدی غلبہ آجاتا اور گہری نیند آتی ہے بہرحال کہتنے پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشیف لائے صحابہ کو جمع کیا اور پھر مجھے فرمایا کہ کوئی ہے جب مجھے اس شخص سے بچائے جس نے مجھے دکھ دیا ہے اس سے مراد آپ کی عبداللہ بن عوی بن سلول سے تھی کہ اس نے دکھ دیا ہے حضرت سعید بن مواز جو عوث قبیلہ کے سردار تھے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر وہ شخص ہم میں سے ہے تو ہم اس کو مارنے کے لئے تیار ہیں اور اگر وہ خضر سے میں سے ہے تب ہی اس کو مارنے کے لئے تیار ہیں حضرت مسلمت کہتے ہیں کہ شیطان تو ہر وقت فتنہ دلوانے کے لئے موقعی تلاش میں رہتا ہے اس موقع پہ بھی شیطان نیچوں کا خضر جو یہ خیال نہ آیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے کتنا صدوہ پوچھا ہے انہوں نے جب یہ سعید نے بات کی سعید بن مواز نے یہ بات کی تو دوسرے قبیلوں کو غصہ گیا چنانچہ سعید بن عبادہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے سعید بن مواز سے کہا کہ تم ہمارے آنے کو نہیں مار سکتے اور نہ تمہاری طاقت ہے کہ ایسا کر سکو اس مقابلہ میں دوسرے صحابی بھی اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہم اسے مار ڈالیں گے اور دیکھیں کہ کون اسے پچاتا ہے حضر مسلمات لکھتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ یہ مقابلہ باتوں تک ہی رہتا آس اور خضر رج نے میانوں سے تلوارے نکالنے شروع کر دی بقایتہ جنگ ہونے لگی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مشکل سے ان کو تھنڈا کیا آس کہتے تھے کہ جس شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیا ہے اس کو ہم مار ڈالیں گے اور خضر رج کہتے تھے کہ تم یہ بات اخلاص سے نہیں کرتے چونکہ تم جانتے ہو کہ وہ ہم میں سے ہے اس لیے یہ بات کہتے ہو بہرحال یہ بات بھی ثابت ہے کہ ان دونوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی تھی مگر شیطان نے انہیں فتنہ پیدا کر دیا آس مسلمات لکھتے ہیں کہ اس وقت کی حالت کے متعلق ہر شخص آسانی سے سمجھتے ہیں کہ کیسی دردناک ہوگی حالت ادھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی عذاب پہنچ رہی تھی اور ادھر مسلمانوں میں تلوار چلنے تک نبود پہنچے ہوئی تھی تو یہ حالت شیطان کردتے ہیں واضحا نیکوں میں بھی اور پھر بارحال آگے پھر مسلمات بیان کرتے ہیں وہی واقعہ جو تایشن نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت آئشہ سے پوچھا سارا واقعہ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں مانوں گی تو جھوٹ کہوں گی اگر اپنے آپ کو بری ثابت کروں گی آپ لوگ یقین نہیں کریں گے تو اس وقت میں وہی کہتی ہیں جو حضرت جوسف کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَوَانِ کہ اچھی طرح صبر کرنا ہی میرے لئے مناسب ہے اور اس بات کے لئے اللہ تعالیٰ ہی اسے مدد مانگی جا سکتی ہے اور مانگی جاتی ہے کہتی ہیں بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے یہ کہا اور حضرت عائشہ نے کہا کہ وہاں سے اٹھ کے میں اپنے بستر پہ آگئی اس پر باز پھر یہ آیت نازل ہوئی جو میں نے بہلے بھی پڑھی ہے کہ لوگ وہ لوگ جنہوں نے خطرناک جھوٹ بولا ہے وہ تم ہی میں سے ایک گروہ ہے اگر تم اس کے اس الزام کو اپنے لئے کسی خرابی کا مجھب نہ سنجھو بلکہ خیر کا مجھب سنجھو کیونکہ اس الزام کے وجہ سے جھوٹا الزام لگانے والوں کی سزاؤں کا جلدی ذکر ہو گیا اور تمہیں ایک پر حکمت تعلیم مل گئی اور یقین اس میں سے ہر شخص اپنے اپنے گناہ کے امطابق سزا پائے گا اور جو شخص اس گناہ کے بڑے حصے کا ذمہ دار ہے اس کو بہت بڑا عذاب ملے گا تو بہرحال اس وحی کے بعد حضرت آن صلی اللہ علیہ وسلم پر چہر روشن ہو گا اور اس وقت حضرت آئشہ کہتی ہے میری والدہ نے کہا کہ آن صلی اللہ کا شکر کرو تو میں نے یہی کہا کہ میں تو اللہ تعالی کا شکر کروں گی بہرحال جیسے کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے حضرت مسلم آدھ میں بھی ایک جگہ ہے قدر میں بیان فرمایا ہے کہ حضرت آئشہ پر حضرت آئشہ پر حضرت آئشہ لگانے کی وجہ سے تین اشخاص کو کوڑے لگے تھے جن میں سے ایک حسان بن ثابت تھے جو آدھ رسول اللہ کے شاعر آدم تھے ایک مستہ تھے جو حضرت آئشہ کے چچا اور حضرت آئشہ کے خالبہ بھائی تھا اور وہ اس قدر غریب آدمی تھا کہ حضرت آئشہ کے گھر میں ہی رہتا تھا وہیں کھانا کھاتا تھا آپ ہی ان کے کے لئے کپڑے بنواتے تھے اور ایک عورت تھی انتینوں کا سزا ہوئی اور سنو نبی داہود نے بھی اس سزا کا ذکر ہے اور بہرحال بعض کے نزدیک یہ سزا ہوئی بعض کے نزدیک نہیں ہوئی لیکن یہ صحابہ جو تھے سزا ہوئی یا نہیں ہوئی اللہ تعالی نے ان کو معاف فرما دیا جو دنیاوی سزا تھی وہ ملنی تھی وہ مل گئی اور بات کے وضوات میں بھی جیسا کہ میں نے بتایا یہ شامل ہوئے اور یہ پدری صحابی تھے ان کا ایک بڑا مستہ کا ایک بڑا مقام تھا اللہ تعالی نے انجام ان کا بخیر کیا اور اس مقام کو قائم رکھا اور قائم فرمایا اللہ تعالی نے ان کی در جالد ان کو معاف فرما دیا جائے